اسلام علیکم اسپائرنس جو دیو بلڈسکس ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا باس پیپر تو تھوزن ایٹی اور آج کی ویڈیو میں ہم اس باس پیپر کے سیون کوڈسکس کریں گے اور پہلا کوسٹن ہے ہمارا انالائز ان ایلوڈکیٹ دینسٹویشن آف سٹیکٹر آف سلطنات آف دیلی دیلی سلطنات کی جو ادارہ جاتی سٹیکٹر ہے اس کا تجزیہ کریں اور وضاحت کریں سو انسٹویشن سٹیکٹر آف دیلی سلطنات آف دیلی تو دیلی سلطنات جو تھی جس نے تیروی اور سولویں صدی کے دوان برے سگیر کے بڑے حصے پر حکمرانی کی اور ایک واضح ادارہ جاتی یہ سٹیکٹر تھا جو حکومت انتظامیاں اور فوجی تنظیم کو ممکن بناتا تھا اور یہ جو سٹیکٹر تھی یہ سلاتین کو وسیع سلطنات پر کنٹرول قائم رکھنے میں مدد دیتا تھا چاہے وہ عبادی کی اور علاقائی چیلنجز کے باجود ہی کیوں نہ ہو سو پولیٹیکل سٹیکٹر کو اگر ہم دسکس کریں کہ سیاسی دھانچہ کس طرح سے تھا دیلی سلطنات کا تو سلطان جو تھا وہ بطور علا حاکم ہوتا تھا سلطان سلطنات میں سب سے علا حاکم تھا جس کے پاس سیاسی اور مذہبی دونوں اختیارات ہوتے تھے اور اسے زمین پر خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا وہ انتظامیاں فوجی اور عدالتی معاملات پر حتمی کنٹرول رکھتا تھا سو اشرافیہ اور انتظامی کنسل جو تھی سلطان کی مدد کے لیے ایک اشرافیہ کی کنسل تھی جسے دربار کہا جاتا تھا اور وہ موجود تھی تو اس کنسل میں عالی حکام اس کے علاوہ فوجی کمانڈرز ہوتے تھے اور مشیران شامل ہوتے تھے جو فیصلے سازی اور انتظامیہ میں بہت اہمکیدار ادا کرتے تھے پھر اس کے بعد جو نوبلز تھے امطر پر بڑے علاقے کے وہ مالک ہوتے تھے اور مقامی انتظامیاں جو تھی وہ ٹیکس کی وصولی اور امن اموان برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہوتے تھی اس کے بعد ایڈمیسٹریٹیو ڈیویزنز یعنی جو انتظامی تقسیم کس طرح سے تھی تو صوبے تھے صوبوں کے انتظام تقسیم تھی عبادی اور سلطنت کو صوبوں کے انتظام تقسیم کیا گیا تھا اور ان کو اقتعا کہا جاتا تھا ہر صوبے کا انتظام ایک مقررات جو آفیسر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا چاہے جسے اقلاع در کہتے تھے یا پھر مقت ہی کہا جاتا تھا اور یہ جو آفیشل سے افسران تھے یہ آمدنی کی وصولی اور امن اموان کو برقرار رکھنے اور اس کے علاوہ جو مقامی معاملات تھے ان کو سمالنے کے ذمہ دار تھے اور انہیں فوجی مدد کرنے کا بھی حکم دیا جاتا تھا جب ضرورت ہوتی تھی اور اس کی علاوہ جو اس میں شہری اور دہائی انتظامیہ کیس طرح کی تھی شہری اور جو دہائی انتظامیہ تھی یعنی جو شہری علاقے تھے ان کا انتظام جو تھا وہ شکدار کی ہاتھ میں ہوتا تھا جو شہریوں میں امن اموان برقرار رکھنے کی ذمہ دار تھے اور وہ بازاروں کو انتظام کرتے تھے بازاروں کا اور ٹیکس جمع کرتے تھے اور عوامی کا مخواہ کی نگرانی بکھتے تھے اور جو رولر ایریال سے گن کا انتظام مقام سرداروں کی ہاتھ میں تھا جنہیں پنچائد کہا جاتا تھا اور جو گاؤں کی سطح پر مسائل کا حال نکالتے تھے اور مقام حکومت کو بھی برقرار رکھتے تھے اس کے بعد ملٹری سرٹرکچر کس طرح کی تھی کہ سلطنت نے ایک مستقل فوج برقرار رکھی جو دفاع اور توسیع کے لیے اہم تھی اور فوج کو مطلق جو نسلی گروہ تھی اور وفاداری تھی اس کی بنیاد کے اوپر منظم کیا جاتا تھا اور فوج کی جو قیادت تھی وہ امیر کرتے تھے جو برے راست سلطان کو ریپورٹ بھی کرتے تھے جس سے فوجی آپریشنز پر مرکزی کانٹرول یقینی بنایا جاتا تھا سو نیکس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فوجدار جو نظام تھا وہ کس طرح سے تھا فوجدار فوجی افسران تھے جو مخصوص علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار تھے اور اس کے علاوہ انہیں بغاونوں کو دبانے اور سیکیورٹی کے معاملات کو سنبھالنے کا افتیار بھی حاصل تھا اب جو جو جیوڈیشل سسٹم ہے یعنی کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں عدالتی نظام کی جو نگرانی تھی وہ قاضی کرتے تھے جو اسلامی قانون اور شریعت کی بنیاد کے اوپر معاملات تا فیصلہ کرتے تھے وہ سیول اور جو فوجداری مقدمات تھے کرمنل کیسنز تھے وہ دون معاملات کو سبھال دیتے اور قاضی سلطان کے ساتھ مل کر انصاف کی فرامی کو یقینی بنا دیتے اور قانونی مسئل پر مشورے بھی دیتے تھے دین کورٹ سسٹم کس طرح کا تھا دیلی سلطنت میں تو سلطنت میں جو تھا ایک درجہ بندی والا عدالتی نظام تھا جس میں مقامی جو عدالتیں تھیں ان سے سلطان کی عدالت تک اپیل کی جا سکتی جس سے عوام کو قانونی تحفظ کا ایک نظام دیا دیا اس کے بعد ایکونمیکس اٹریکچر دیلی سلطنت کی ایکونمیکس اٹریکچر میں کیا چیزیں شامل تھیں ریونیو کلیکشن شامل تھا جنہیں سلطنت کو ایک منظم ریونیو سسٹم کا اس کے پاس نظام تھا اور جس میں ذرائی پیداوار تجارت اور جو جائداد ہیں اس کے اوپر ٹیکس وصول کیا جاتے تھے اور عامدنی فوجی اور انتظامی اخراجات کے لئے ضروری تھی پھر اس کے بعد جو ٹیکس وصولی کا کام وہ اشرافیہ اور مقام حکام کے سپورد ہوتا تھا جسے سلطنت کو اپنی معیشت پر کنٹرول برسرہ رکھنے میں مدد ملتی تھی سو دیلی سلطنت میں ٹریڈ اور کامریس کس طرح سے کاروبار ہوتا تھا تو سلطنت پر موٹی ٹریڈ ان کامریس سلطنت نے تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ دیا تاجروں کے لئے محفوظ راستوں کی فرامی کو یقینی بنایا شہری علاقوں میں بزار قائم کیے اور اس سے اقتصادی ترقی اور اس طرح میں اضاف ہوا دن کلٹرل انسٹیوشنز ہے ثقافتی ادارے ہیں سو مدارس اور تعلیمی ادارے تھے اس میں سلطنت نے مدارس قائم کیے تھے جو اسلامی تعلیمات قانون اور سائنس کے اوپر توجہ دیتے تھے اور یہ جو انسٹیوشنز سے یہ علماء پیدا کرتے تھے جو سلطنت کی فکری زندگی میں اہم کی دار ادا کرتے تھے سلطنت نے مطلب ثقافتی جو ایکٹیوٹیز جیسے عدب موسیقی اور پڑھن تعمیر کی انہوں نے حمایت کی جو مطلب حکمرانوں کے دور میں ترقی پاتے رہے اور اس نے فیتے کی عظیم ثقافتی براست میں حصہ ڈالا سو دیل سلطنت کا جو اداری ادارہ جاتی دھانچہ تھا وہ دعواز تھا جس میں ایک مرکزی سیاسی اختیار تھا اور اس کی علاوہ مضبوط فوج تھی منظم انتظامیت تھی اور فعل عدالتی نظام اس کے اندر شامل تھا تو یہ جو ایلیمنٹس تھے یہ جو اناثر تھے انہوں نے مل کر ایک دعواز پاپولیشن کے اوپر کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد کی اور سلطان کے وسیع علاقوں کا انتظام کرنے میں بھی مدد کی سو اس اسٹریکٹر کی جو موثریت ہے اس نے سلطنت کے استعقام اور خوشحالی کی بنیاد رکھی جو برس اگر کی تاریخ میں بعد کے واقعات کو بھی متاثر کرتی رہی ہے سو نیکس ہمارا پویسٹن ہے اکبر اور نہیں بابر مغل سلطنت کا حقیقی بانی تھا سو مغل سلطنت ہندوستان کی تاریخ کی اہم ترین سلطنتوں میں سے ایک ہے جو اپنی ثقافتی کامجابیوں اور انتظام اسلحات کے لئے مشہور ہیں ٹھیک ہے اور جو بابر تھے ان کو فیفٹین ٹوانی سکس میں پانی پرد کی پہلے جنگ میں فتح کے بعد روایتی طور پر مغل سلطنت کا بانی تسلیم کیا گیا تھا اور لیکن بہت سے جو معارفین ہیں تاریخ دان ہیں اسٹورین سے ان کا یہ ماننا ہے کہ اکبر جو بابر کا پوتا تھا ان نے سلطنت کے قیام میں اور اس تقام میں بہت اہم کی دار ادا کیا سو بابر جو تھے وہ ابتدائی بانیوں میں سے تھے یعنی بابر ایک فوجی رہنما تھا جس نے ففتین ٹوانی سکس میں ابراہیم اللوڈی کو شکاست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے ہندوستان میں قوم قدم جمانے اور مغلی حکومت کی بنیاد بھی رکھی سو اس میمری بابر ناما پرویڈ انسائٹس انٹویز پرسنیلیٹی ملکی سٹریٹیجیز انڈا چیلنجز ہی فیسد ان نیو لینڈ اس کی جو میمری ہے بابر ناما اس کی شخصیت فوج حکمت عملیوں اور نائے کتے میں در پیش چیلنجز جو ہے وہ جھلک دیتی ہے لیمیٹی کنٹرول بابر کی حکومت جو تھی وہ نسبتاً مختصر مدد کی تھی اور جو پیپٹین تھرٹی میں اس کی وفات تک جاری رہی اپنے دور حکومت میں وہ طاقت کا جو طاقت کو مستحقم کرنے میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامرہ کرنا پڑا اور ہندوستانی برسگیر پر اس کی کنٹرول کمزور رہا اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں جو اکبر تھے اکبر کی سلطنت اکبر جو تھے کیا وہ سلطنت کی حقیقے مہمار تھے تو اکبر نے اپنے والد ہمائیوں کی وفات کے بعد انہوں نے طاقت سنبھالا تو بابر کے باراکس اس نے سلطنت کو فعال دور پر وسیع کیا اور اہم علاقے تھے جس طرح سے راج پوتانہ ہے اور گجرات ہے اور بنگار ہے اس کو سلطنت میں شامل کیا اس کی جو فوجی مہمار تھی وہ زیادہ منظم تھی ارگنائز تھی حکمتی عملی کے اوپر مبنی تھی جس کے نتیجے میں ایک محسیکم اور وسیع سلطنت قائم ہوئی مرکزیت پسند انتظامیہ کے اس طرح کی تھی تو اکبر نے ایک منظم انتظامی نظام قائم کیا جس سے محسر حکمرانی کو یقینی بنائے گیا اور اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور جو کورنر تھے یعنی صوبہ دار تھے وہ مقرر کیا تاکہ امن اومان کو برقرہ رکھا جا سکی اور اس کے جو انہوں نے انٹروڈیوز کروایا منصفداری نظام تو اس نے فوجی اور جو سیوال انتظام یہ تھی اس کو منظم کرنے میں بھی مدد کی سو رہنماؤں کو سلطنتی دھانچی میں بھی شامل کیا جو کہ مقامی رہنماؤں پھر ریلیجیس ڈولرنس ان کلچر انٹیگریشنز ہے مذہبی رواداری سکافتی انتظام ہے سلح کل جو کہ نقبر نے سلح کل کی پالیسی کو فروغ دیا تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ جو مذہبی رواداری ہے اس کو فروغ دیا جائے اور اس نے سلطنت کے جو مطلب کومینٹیز تھی ان کو ایک دور سے معظیم کرنے کی کوشش کی اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا سو اس نے اگر مسلم پر سے جو جوزیہ ٹیکس تھا وہ ختم کے اور مطلب مذہب کے جو علمات ان کے جرد مقالمے کی حسلہ بزائی بھی کی اکبر فنون اور ثقافت کا وہ سرپراس تھا اور عدب فن تعمیر اور مسبری کو اس نے فروغ دیا اس کے دور میں جو مغلیت تھی فن تعمیر میں ترقی ہوئی اس کی اور جس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں فتح پور سیکری اور بعد میں تاج محل ہے اس کے بعد جو عبادت کھانے تھے یعنی ہاؤس آو وارشیف ان کا قیام اکبر کے دور کی خاص بات تھی اور مطلب مذہب کے لوگوں کو گفتگو کے لئے اس میں دعوت دی جاتی تھی جس سے ثقافتی تبادلے کو فروغ ملا اب اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکبر کی جو پالیسیاں تھی وہ بہت زیادہ مستحقم اور طویل مدت مغلیہ سلطنت کی بنیاد بنی جو بعد کے حکمران جیسے جہانگیر اور شاہ جہاں پر انہوں پر اثر انداز ہوئی اور اس کا جو حکمرانی کا انداز تھا اور مطلب ثقافتی انضمام تھے اس کی ایک مثال بن گیا جو صدیوں تک مغلیہ شناخت کی تاریخ کا طرح پھر ہے فارمیشن افو کمپوزیٹ کلچر ایک مشترکہ ثقافت کی تشکیل کس طرح سے ہوئی مغلیہ دور حکومت میں تو اکبر کے دور میں جو ثقافتی انضمام تھا انٹیگریشن سی اس کے نتیجے میں ایک مشترکہ مغلیہ ثقافت کا قیام عمل میں آیا جس میں فارسی اور ہندوستانی اور اسلامی جو ایلیمنٹ سے ان کو ملا کر ایک منفرٹ ورسہ تشکیل دیا گیا اور یہ جو لیگریسی تھی جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بھی پریس جرکی ثقافت شاناخت کو متاثر کرتا ہے لیکن حقیقت میں اکبر نے سلطنت کو قائم کیا اور موسیقم بھی کیا فوجی توسیح موسیر حکمرانی مذہبی رویداری کلچرل انٹیگریشن ثقافت انزمام تو ان کے ذریعے انہوں نے مضبوط کیا حکومت کو اکبر نے مغلی سلطنت کو دنیا کی سب سے طاقت وار اور خوش حال سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا تو اس کی خدمات نے جو ہندوستانی معاشرہ ہے کلچر ہے اور سیاست اس کے اوپر کافی اثرات چھوڑے جس کی وجہ سے وہ مغلی سلطنت کا حقیقی میمار کہلانے کا حق دار ہے کیا اب اس بات سے متفق ہیں کہ پانی پت کی تیسری جنگ نے ہندوستان میں نو عبادیاتی حکومت کی راہ ہمار کی پانی پانی پت پی جنگ تیسری جنگ تھی نو عبادیاتی حکومت کی اس نے نراہ ہمار کی اور جو چودہ جنوری اور سیونٹین سیسٹی وان کو مہرٹا سلطنت اور احمد شاہ دورانی کی قیادت میں جو دورانی سلطنت تھی اس کے درمیان لڑی گئی تھی اور اس کو ہندوستان کی تاریخ میں ایک احمد بھی سمجھا جاتا ہے یہ جنگ اکثر برطانوی جو کلونیل رول تھا تو اس کے قیام کی بنیاد رکھنے والی جنگ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے جنگ کے پاس منظر کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کا پاس منظر کیا تھا مغلہ سلطنت کا زوال آیا سنچریز کے واس تک تو مغلہ سلطنت نکتدار کی کشمہ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد جو کمزور ہونے سے طاقت کا ایک خلا پیدا ہو گیا جس نے ہندوستان کو بیرونی جو طاقت تھی ان کے لئے زیادہ حساس بنا دیا مغلی نکتدار کے زوال کے بعد مغلی ایک طاقت ور اقوعت کے طور پر اگرے اور ان کی جو تحصیم پسند دانا پوالیس تھی ان کا مقصد کیا تھا کہ شمالی جو ہندوستان ہے نورثن انڈیا ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے جسے ان کی احمد شاہ دورانی کے ساتھ لڑائی ہوئی اب اس جنگ کے اثرات کیا رہے مرٹوں کو بھاری نقصان ہوا اس سے اس جنگ میں مرٹوں کو تباہ کون شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جیس کے نتیجے میں بڑی سطح کے اوپر جانی اور فوجی نقصان ہوا اور تقریبا ایک تخمینے کے مطابق سیونٹی تھاؤزنڈ مرٹا سپائی جو تھے وہ اس جنگ میں ہلاک ہو گئے تھے اور اور اس شکست کے مرٹا سلطنات کو شدید کم زور کر دیا اور شمالی ہندوستان میں ان کا اسو فتم کر دیا جس سے باقی طاقتوں کو خلاف پور کرنے کا موقع مل جیا پھر پانیپاد کی شکست نے ہندوستان کی طاقت کے جو ڈھانچے تھے ان کو بھی خیر دیا اور علاقائی ریاض نے زیادہ خود مختار اور علاق اطلاق ہو گئیں جس نے برون حملے کے خلاف اقتماعی جو مزہمت تھی اس کو کمزور کر دیا سو دا لیک آف یونیفائیڈ فرام اید ایزیر فار بریتش ایسٹ انڈیا کپنی تو ایسٹ امان انڈیا رولرز تو اس میں رکعت کا اُبھار کس طرح سے ہوا برطانوی انڈیا کمپنی جو تھی رائز بریس اگیر میں کیس طرح سے ہوا جنگ کے بعد برطانوی انڈیا کمپنی نے مہٹو اور جو باقی جو دیگر ریجنل فاور تھی ان کا فائدہ اٹھایا ان کی کمزوری کا اور ہندوستان میں پرین پوائنس پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا تو انہوں نے مقامی جو رکابت تھی ان کا فائدہ اٹھایا اور ان کو تقسیم کرو حکومت کرو کہ انہوں نے حکمت عملی بنائی اور دیوائیڈ انڈ رول کہ انہوں نے حکمت عملی بنائی جس سے اندوستانی اتحاد اور مزید کمزور ہوتی گئی اس کے بعد پولٹیکال اور ملٹری سیاسی اور جو فوج حکمت عملی بنائی گئی تو برطانی میں پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد پیدا ہونے والے انتشار سے فائدہ اٹھا کر مختلف جو ہندوستانی ریاستے تھی ان کے ساتھ معیدے کی اور اتحاد قائم کی اور جس سے انہوں نے بغیر کسی بڑی فوجی مضاہمت کے اپنے علاقائی کنٹرول کو بڑھانے کا موقع میرا اور انہوں نے خود کو بعض حکمرانوں کے محافظ کوئی طور پر بھی پیش کیا جسے انہیں بڑے علاقوں پر قانونی حصیت اور اختیار حاصل ہوا سو اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں ان کے لانگ ٹرم کنسیکیوزز کو کہ اس کے طویل مدتی نتائج کیا تھے تو جنگ کے بعد جو ہندوستانی سلطنت تھی اس کی کمزور حالت نے برطانویوں کے لئے بڑا حراست کلونیل رول قائم کرنا آسان بنا دیا جو بلاخر برطانوی راج کی شکل میں سامنے آیا اور یہ جنگ طاقت کے توازن میں تبدیلی کی وجہ بنی جس نے ہندوستان میں برطانوی والا دستی کے قیام میں بھی مدد کی برطانوی اعبادیاتی حکومت کے ہندوستانی معاشرت معاشرت اور ثقافت میں دمائی تبدیلی مطالب کری جنہوں نے تعلیم حکمرانی اور سماجی سٹیکچر سمیت زنگی کے مطلب پہلوں کو بھی متاثر کیا سو ہم نے ڈسکس کیا پانی پت کی تیسری جنگ اہم واقعہ تھا جس نے علاقائی طاقتوں کے زوال اور ہندوستانی اقتدار میں بہت اہم ادا کیا تھا مہرہتوں کی شکاست تھی اس سے ایک ویکیوم پیدا ہوا جس برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے فائدہ اٹھا یا اور ہندوستان میں اپنے رول انڈیا مسلم لیگ ل然 دوران انڈیا نیشنل کانگریز اور انڈیا مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت کیسے پیدا تو جو انڈیا نیشنل کانگریز تھی یعنی انڈیا نیشنل کانگریز انڈیا نیشنل کانگریز اور انڈیا مسلم لیگ کے ما заяв qui یieg 一個 قوم پرست تحریک کے لئے اہم تھی کیونکہ جو اس میں بہت ارگنیزیشنز تھی یعنی کہ یہ دونوں جو تنظیمیں تھیں یہ ہندوستانی معاشرے کے بڑے حصوں کی نمائنگی کرتی تھی سو اب ہم اس کا دسکرس کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کانٹیکس امرجنگ نیشنالیزم پیسے منظر کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ٹوینٹی سینچری کے جو آغاز تھا اس تک ہندوستان میں برطانوی جو کہ یعنی کہ استعمار تھا اس میں حکومت کی خلاف قوم پرستی کے جذبات انہوں نے جذبات یعنی بڑھ رہے تھے اور باقی جو انڈیا نیشنال کانگریس تھی اور مسلم لیگ دونوں سیاسی حقوق اور خود مختاری کے لئے وہ کوشن تھی سو کانگریس بنیادی طور پر ہندو مفادات کی نمائنگی کرتی تھی جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کے مفادات کی نمائنگی کرتی تھی سو جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے درمیان جو تھا خلیج بڑھ رہا تھا دن کامن گول ان دونوں تنظیموں کا جو مقصد تھا وہ مشتر کا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ برطانوی حکومت سے انہوں نے چھوٹکارا حاصل کرنا ہے سو دونوں تنظیم میں خود مختارے کے حصول اور اپنی کمینتیز کو جو بھی درپیش تھے سماجی ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں تو ان کو حل کرنے کے انہوں نے کوشش کی تھی یہ مشتر کا جو ان کے مقاصد تھے وہ دونوں کے درمیان جو ہے مفامت کا اہم ذریعہ بھی بنے دن جسکس کرتے ہیں کی ایونٹس لیڈنگ ٹو ریکنسیلیشن جو مفامت کی طرف لے جانے والے اہم واقعات تھے وہ کون سے تھے تو اس میں اہم جو موعدہ تھا انیس سو سولہ کا لکھنو موعدہ تھا لکھنو موعدہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک تاریخی موعدہ تھا جس میں دونوں جماعتوں کے درمیان جو تاون تھا وہ زور پکڑ گیا اور اس موعدے کا مقصد کیا تھا برطانی حکومت کے سامنے ایک متحد محال پیش کرنا تھا اس نے ہندوستانی حکومت میں اصلاحات کی تجاویز پیش کی جن میں قانون ساز کونسلوں میں مسلمانوں کی زیادہ رمین کی شمل تھی جو دونوں جماعتوں کے لئے قابلے کا بول تھی اس کے بعد جوانٹ اگیڈیشنز مہتر کا احتجاج تو دونوں جماعتوں نے برطانوی حکومت کی جہرانہ جو پالیسیاں تھے ان کے خلاف کا احتجاج کے اس کے اندر انکلیوڈ تھے نینٹین نائٹین نائن کا رول ایکٹ اور حالانکہ یہ انیس سو سولہ کے بعد کا واقعہ ہے لیکن یہ مشہدر کا احتجاج جو تھا اور تاون جو تھا اور بامی جو پی انڈرسٹیننز تھے اس کے جذبے کو یہ پرموٹ کرتا تھا اس کے اندر جو رول پلے کرنے والے تھے لیڈرز تھے کی لیڈرز تھے ان کا قدار کیا تھا محمد علی جناع شامل تھے جو ابتدام کانگریس کے رکن تھے اور دونوں تنظیموں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں انہوں نے اہم کی دار اداق بھی کیا تو انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی وقالت کی اور مذاکرات کے لیے مشترکہ پلیٹ فرم بنانے کی بھی کوشش کی پھر کانگریس کے جو چند ایک رینما تھے جس طرح سے گپال کرشنا اور گپال کرشنا گوکھلے اور بال گنگا دھرتی لکھ جیسے رینماوں نے ہندو مسلم اتحاد کو خود مختاری کے حصول کے لیے ضروری سمجھا تو ان کی کوشش نے مفامت کے لیے ساتھ گار محول پیدا کرنے میں مدد کی دن ہم دسکرس کرتے ہیں ان کی پولیٹیکل سیٹریجیز کو کہ انہوں نے کونسی سیاسی حکمت عملی اپنائی اس معاملے میں تو انہوں نے کانگریس نے یعنی خود مختاری کے مطالبات میں مسلمانوں کے مفادات کو شامل کرنے کی حیمیت کو تسلیم کیا جس کے نتیجے میں ایک جامعہ سیاسی حکمت عملی سامنے آئی اور جو دونوں برادریوں کے جو خواہشات تھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی دن فارمیشن اپ آلائنسی سے اتحاد کی تشکیل تو دونوں پارٹیز نے صبح سردہ پر اتحاد بنانا شروع کر دیا اور جہاں وہ انتخاب جو جو تھے جو انتخابات میں انہوں نے مشترکہ جو امیدوار تھے وہ اس کے اوپر وہ متفق بھی ہو گئے پھر اس سیاسی حکمت عملی نے دونوں تنظیموں کے درمیان اعتماد سازی میں مدد کی اور کشیدگی کو کام کیا پھر انیس سو تہرہ سے انیس سو سولہ کا دور جو تھا وہ انڈیا نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تعلقات میں ایک اہم پیش رافت کو ظاہر کرتا ہے سو اس جو یہ جو معایدہ تھا یعنی لکھناؤں معایدہ اور مختلف مشترکہ قابشوں کے ذریعے دونوں تنظیموں نے جو برطانوی کلونیل رول تھا اس کے خلاف انہوں نے جد و جہد کی اور اس مفامت نے مستقبل میں تامن کی بنیاد رکھی اور بعد میں پیش آنے والے جو بھی حالات تھے اس نے اتاہت کو چیلنج کیا اور یہ جو پیریڈ تھا ہندوستانی قوم پرستی کے راستے کو بنانے میں اور ازادی کی جو دو جہد میں ایک اہم اور ثابت ہوا سو نیکس مرا قویسٹن ہے دا کانگریس رول ڈا پروینس نینٹین تھرڈی سیونٹو نینٹین تھرڈی نائن پیوڈا وی فائد پاکستان مومن انیس سو سینتیس سے انیس سو انتالیس کے درمیان صوبوں میں کانگریس کے دور حکومت نے تحریک پاکستان کی راہموار کی سو نینٹین تھرڈی سیونٹو نینٹین تھرڈی نائن تاکھ کانگریس کی صوبوں میں جو حکومت کا دور تھا وہ ہندوستانی سیاست کا ایک اہم چپٹر تھا جس نے تحریک پاکستان کے لیے بھی اہم بنیادیں فرام کی اور اس دور حکومت نے ہندو مسلم تعلقات اور مطلب برادنوں کی خواہشات پاکستان کی پچیدگیوں کو بھی واضح کیا پھر کانگریس کی حکومت کا کیا پسے مذہر تھا انیس سو پینتیس کا جو انڈین گورنمنٹ ایکٹ ہے تو یہ ایک نیا آئینی فریمورک متعارف کراتا ہے جس سے صوبائی خود مختاری کو بھی اس سے جازت مرتی ہے اس ایکٹ نے انڈین نیشنل کانگریس کو فرم گورنمنٹ سیویرل پروینسیز آفٹر تا نائنٹین تھرڈی سیونٹ ایکشنز اس ایکٹ نے انڈین نیشنل کانگریس کو نائنٹین تھرڈی سیونٹ نخوابات کے بعد کئی صوبہ میں حکومتیں بنانے کے قابل بنایا جس طرح سے کانگریس اتر پردیش بیہار مدیہ پردیش اور اس کے علاوہ ممبئی جیسے صوبہ میں وہ فاتح بنی اور جس سے اس کی سیاسی طاقت وزید بڑھی مطلب سیاسی خواہشات کانگریس ایک متحد ہندوستان کی خواہشمان تھی لیکن مختلف برادریوں خاصر پر جو مسلمان تھے ان کے خواہشات کا ان کو سامنا تھا جو ایک ہندو اکسلیتی جو سیاسی منظر ناما تھا اس میں خود کو زیادہ سے زیادہ وہ غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے مسلم ریسپونس ٹو کانگریس رول مسلمانوں کا کانگریس حکومت پر کیا رد عمل تھا کانگریس حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے اکثر ہندو مفادات کو تجیح دیتے تھے جس سے مسلمانوں میں بچینی پیدا ہوئی اور اس جو ایلی نیشنز تھی تو اس نے مسلمانوں کو یہ احساس دلائیا کہ ان کے ثقافتی اور سیاسی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مثال کے دور پر کانگریس کا تعلیمی مسائل اور حکومت میں نمائنگی سے متعلق کرویا مسلم مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا پھر مسلم لیگ کس طرح سے مضبوط ہوئی کانگریس کے دور حکومت سے پیدا ہونے والی جو نرازگی تھی اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت میں اضافہ کیا جو مسلمانوں کی حقوق اور مفادات کے لئے زیادہ جارہانہ انداز میں وقالت کرنے لگی اور محمد علی جناہ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی خواہشات کی نمائندہ تنظیم کے طور پر مقبولت حاصل کرنا شروع کی پھر پاکستان پھر سیاسی پیش رفت ہوئی پاکستان کے مطالبے کیا گیا پاکستان کے تشکیل کا مطالبہ کیا گیا کانگریس کے دور حکومت سے پیدا ہونے والی مجھوسی اور مسلمانوں کی ناکافی سیاسی نمائنگی نے مسلم لیگ کو ایک علیدہ جو تھی مسلم ریاست کے مطالبے کو بازابتہ شکل دینے کی طرف دھکیلا اور یہ عمل جو تھا 1940 کی لہور جو قراردار تھی اس کی شکل میں یہ سامنے آیا اور جس میں جو ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے علیدہ ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا کیونکہ جو ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے تھے ان میں مسلمانوں کی عبادی زیادہ تھی سو جو لہور ریزولیشنز تھی اس نے ایک مہتحد ہندوستان میں جو حقوق کے حصول کے بیجے انہوں نے ایک علیدہ ریاست کے مطالبے کو واضح ڈریکشن دی جو فرقہ ورانہ فسادات تھے وہ بھی اس دوران بڑھے تھے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تو ان واقعات نے ہندو مسلم اطلافات کے بیانے کو مزید مضبوط کیا اور بہت سے مسلمانوں کے لیے علیدہ ریاست کے مطالبے کو مزید نپور کوشش بنایا جو اس میں مارجنلازیشنز تھی وہ ہونے سے اور تشدد کا خطشہ جو تھا وہ مسلم برادری کے اندر سیاسی خودمختاری کے لیے بڑھتی ہوئی فوری ضرورت کی وجہ بنا اب مسلم لیگ نے کانگریس کے دور حکومت اور اس کے نتائج کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا تھا کہ پاکستان کے خیال کو فروغ دیا جا سکے اور مسلم شنافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے ایک علیدہ ریاست کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا جا سکے سو کانگریس کا جو یعنی کہ رول تھا نینٹین تھاری سیمان ٹو نینٹین تھاری نائن صوبو میں کانگریس کا دور حکومت تحریک پاکستان کو واضح طور پر متاثر کرنے والا واقعہ تھا اور مسلمانوں کی احساس جو مسلمانوں کی الینیشنز تھی یعنی مسلم لیگ کے اروج اور کانگریس کی جانب سے جو فرقہ ورانہ خدشات تھے ان کو حل نہ کرنے کا ایک ایسا سیاسی منظر نامہ تشکیل دیا جس میں علیدہ ریاست کے مطالبے کو تقویت ملی یہ جو دور تھا اس میں اس دور کے دوران ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور نینٹین فوری سو سیون میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس دور کی جو بھی کمپلیکس تینز تھی اس نے یہ واضح کیا کہ مختلف برادریوں کی خواہشات کو حل کرنے میں جو ایک جامع سیاست کی کتنی اہمیات ہوتی ہے سو نیکس امارا قویسٹن ہے کہ انیس سو ستر کے انتخابات کس لحاظ سے منفرد نویت کی حامل تھے اور پاکستان کے انتخابی تاریخ میں اہمیات رکھتے ہیں تو انیس سو ستر کے جو جنرل الکھین سے ان کی منفرد اور ایک اہم نویت تھی اور اس میں انتخابات جو تھے یہ کئی لحاظ سے منفرد تھے اور انہوں نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کیا جس کے نتیجے میں اہم نتائج سامنے آئے سو ہسٹریکل کنٹیکس ہم اس کا دیکھتے ہیں جو فاس جنرل الکھین سے یعنی انیس سو ستر کے انتخابات پاکستان کی ازادی کے بعد پہلے عام انتخابات تھے اسے قبر ہونے والے جو انتخابات تھے وہ مقامی مسائل پر مرکوز ہوتے تھے لیکن یہ انتخابات ایک جامع قومی پلیٹ فارم پر مناکد ہوتے تھے اور یہ انتخابات اہم تھے کیونکہ ان کے ذریعے قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلیاں تھیں پرویجنل اسمبلیز تھیں ان کے عرقین کا انتخاب کیا جانا تھا جو کہ جمبوری جو سٹریکٹر تھا اس کی قیام کی طرف ایک اہم قدم بھی تھا سو پوسٹ وار سینریو جو جنگ کے بعد کی صورتحال تھی تو یہ انتخابات نینٹین سیمنٹی ون کی بنگلہ لے جنگ ازادی کے بعد مناکد ہوئے تھے اور جہاں مشکی پاکستان جو کہ اب موجود بنگلہ دیش ہے اور اس نے مغربی پاکستان ازادی کے لئے جہد و جہد کی اور یہ جو سیاسی محول تھا یہ کافی کشیدہ تھا اور یہ انتخابات بنگالی عوام کے مطالبات کو حل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھے جاتے تھے اس کے بعد یونیک الیکٹرال فیچرز ہیں اس میں انتخابات کے منفرد خصوصیات تھی اس میں دو بڑی جماعتیں تھیں بنیادی طور پر ان کے درمیان جہاں نقابت لڑے گئے تھے مشکی پاکستان میں شیخ مجیبور ریمان کی قیادت میں عوامی لیگ تھی اور مغربی پاکستان میں ظلفکار علی بوٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو عوامی لیگ مشکی پاکستان کے لئے خود مختاری پر ظہر دے رہی تھی جبکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ سوشلسٹ ایجنڈے کی ہاں میں تھی تو یہ جو واضح تقسیم تھی یہ پاکستان کے اندر علاقہ اختلافات کو ظاہر کرتے تھی اس کے بعد دریکٹ الیکشنز ہوئے برہ راست انتخابات ہوئے پہلی بار انتخابات برہ راست ووٹنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے تھے جس سے شہریوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملا تھا اور یہ جو جمہوریت تھی جمہوریت کی جانب یہ بہت اہم قدم تھا اور اس نے عوام کو حکومت میں زیادہ آواز دی دینا سیکنفیکنٹ آوٹکمز عوام لیگ ویکٹری اہم نتائیٹ کیا تھے عوام لیگ کی فتح ہوئی اس میں عوام لیگ نے بھاری اکسریہ سے کامیابی حاصل کی اور مشرقی پاکستان کی جو انہوں نے ایک سو باسٹ میں سے ایک سو ساٹھ نشیستیں جیت لی تھی اور یہ جو زبردست حمایت تھی بنگالی عوام کی جیزادہ خودمختاری اور سیاسی رمینگی کی خواہش کو ظاہر کرتے تھی تو اس فتح نے پاکستان کے جو دونوں حصے تھے ان کے درمیان یعنی کہ ڈیسپیریٹی قائم کی اور سیاسی اصلاحات اور علقائی خواہشات کے اطلاف کی ضرورت کو بھی واضح کیا لین فارمیشن آف دی گورمنٹ عوام لیگ کی اکسریت کے باوجود پیپلز پارٹی اور دیگر مغربی جو سیاسی جماعت تھی انہوں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس انتخابی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے سے سیاسی ادہ میں استقام ہوا اور کشیدگی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں 1971 میں کی جو وار تھی اس میں بنگلہ دیش جنگی ازادی اس کی نتیجے میں ہوئی تھی پولیٹیکل کنسیکیوسز کیا تھے اینڈ آف دی ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظری کا خاتمہ ہو گیا تھا اس میں 1970 کے نخابات نے دو قومی نظری کو ایک اہم چیلنگ دیا جس کے تحت مسلمانوں اور ہندوں کو الاغ قومیں سمجھا جاتا تھا سو مشرقی پاکستان کی جانب سے عوامی لیگ کی زبردست جو حمیت تھی اس نے کومیشن آف اور علاقائی جو خواہشات تھی ان کی پیچیگیوں کو نمائیا کیا دن شیفٹ ٹو وارڈ آٹانومی پھر خود اندخابات کے نتائج نے مشرقی پاکستان کی جو خود مختاری تھی اور حقوق کے مطالبات تھے ان کو فوری ضرورت کو جاگر کیا اور یہ خود مختاری کا مطالبہ بعد کی سیاسی گفتگو کا مرکزی مسئلہ بھی بن گیا جو بلاخر بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنات تو انیس سو ستر کے اندخابات جو تھے وہ پاکستان کے انتخابی تاریخ میں منفرت تھے اہمسیت رکھ دیتے جو پہلے عام انتخابات تھے جنہوں نے ملک کے اندر گہرے علاقائی اطلافات کو بے نقاب کیا تھا اور واضح کیا تھا تو اندخابات کے نتیجے میں جو عوامی لیگ تھی اس نے اس کے غلبے نے عوامی لیگ کا غلبہ ظاہر ہوا اور بنگلی عوام کی خودمفتاری اور سیاسی نمیان کی خواہشات کو اجاگر کرتے ہیں تو اسی انتخابات جو انتخابی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہ کرنے سے اور اس پر عمل نہ کرنے سے سیاسی انتشار ہوا اور مشکل پاکستان کی الہتگی ہو گئی سو انیس سو ستر کے انتخابات پاکستان کی سیاسی حرکیات جو تھی دائنمکس تھی اور ایک اور ڈوارس سوسائٹی میں قوم کی تعمیر کے چیلنجز کو سمجھنے کے لئے اہم مور کے طور پر باقی رہتے ہیں پاکستان کی معصر تاریخ میں پارلیمنٹ کی مصر کارکدگی میں رکاور بڑھنے والے عوامل کو اجاگر کریں سو پاکستان کی پارلیمنٹ ملک کی حکمرانی اور جمہوری عمل میں اہم کی دار ادا کرتی ہے لیکن اس کی جو مصر کارکدگی اس میں کئی چیلنجز درپیش ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ عوامل ہیں جو پارلیمنٹ کے مصر اپریشن میں مشکلات پیدا کرتے ہیں ان میں ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سیاسی ادم استقام تو پاکستان میں جو حکومتوں کی بار بار تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کئی وزرعظم کو برطرف کر دیا جاتا ہے جو جا پھر وہ خود مصطافی ہو گئے تو یہ سیاسی جو ادم استقام ہے اور یہ قانون سازی کے عمل میں بھی اور حکومانی کے تسلسل کو بھی متاثر کرتا ہے تو سیاسی ادم استقام اکثر قانون سازوں کے درمیان ادم اعتماد کو پیدا کرتا ہے جس سے اہم فیصلے اور قانون سازی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہے اتحاد حکومتیں یعنی اتحاد پر مبری حکومتوں پر انحصار کرنا اکثر مطلب سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازات کو جنم دیتا ہے جس سے اہم مسائل پر اتفاق رائے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اتحاد میں شامل جماعتوں کے جو مطلب ایجنڈے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جمعوت پیدا ہوتا ہے اور قانون سازی کا عمل بھی متاثر رہتا ہے ویک انسٹریشنل فریم ورک کمزور ادارہ جاتی جو اڑھان چاہے ان افیکٹیو پارلیمنٹری پروسیجرز ہیں تو اس میں جو غیر موثر یعنی کہ جو پارلیمانی طریقہ کار ہیں پاکستان میں تو کئی پارلیمانی طریقہ کار غیر موثر یا پھر ٹھیک سے نافذ نہیں کیا جاتے تو یہ قانون سازی کی عمل میں انتشار اور غیر خالد کی وجہ بنتے ہیں تو جو مناسب جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے اس کے طریقہ کار کی کمی ہے اور اہم مسائل پر موثر بحث کو محدود کیا جاتا ہے پارلیمنٹ اکثر محدود وسائل کے ساتھ کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تحقیق معلومات جمع کرنے اور قانون سازی ان کے مسابد موثر طریقے سے ان کی جانچ نہیں کیا کی جا سکتی تو یہ جو پہچیدہ مسائل ہیں ان کو مکمل طور پر سمجھنے سے یہ قاصر رہتے ہیں اور جسے قوانین کا ناکس جو ہے یعنی مسابدہ تیار ہوتا ہے پھر کرپشن انڈ مل پریکٹیسیز ہیں کرپشن ان پولیٹکس سیاست کے اندر کرپشن ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں کرپشن ایک بڑی رکاوٹ ہے جو پارلیمنٹ اور اس کے عراقین پر عوامی اعتماد کو بھی کمزور کرتی ہے تو کرپشن کی وجہ سے جو جماعتی مفادات ہوتے ہیں ان کو قومی مفادات پر تجید ہی جاتی ہے جو کہ حکومت کی کردگی کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں مل پریکٹیسیز ہیں انتخابی دھاندلیاں جیسے ووٹ خریدنے اور دھاندلی کے الزمات اور مطلب جو منتقیب نمائندے ہوتے ہیں ان کی قانونی حصیت کو متاثر کرتا ہے تو اس سے پارلیمنٹ جو ایسی سے جو پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جو عوام کی حقیقی مرضی کے نمائندی نہیں کرتی سو سیول ملکری ریلیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے تو پاکستانی سیاست میں فوج نے تاریخی طور پر اہم کی دار ادا کیا ہے اور اس کا جو انفلوئنس ہے یعنی فوج کا جو اثر ہے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کمزور کرتا ہے اور قانون سازی کی حمال کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے علاوہ کرایسی سیچویشن ہے جنہی کے بہران جو ہے جسے سیکیورٹی کی خدشات یا قضرتی جو افات ہیں ان کے دوران فوج کا کدھر اکثر پارلیمنٹ پر غالب آ جاتا ہے جس سے جمہوری عمل نظر انداز ہو جاتا ہے تو اسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے اختیارات کمزور ہو جاتے ہیں اور اہم مسئل پر توجہ دینے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ پبلک دس کونٹینڈ اور پروٹیسٹ ہیں سوشل انڈریس پیدا ہوتا ہے میڈیا انفرنسنز سو عوام احتجاج و سماجی جو تحریکیں ہیں وہ پارلیمنٹ کاروائیوں میں جو ہے وہ خلل ڈال سکتی ہیں اور تناہ و تصادم کا محول بھی پیدا کر سکتی ہیں تو یہ جو عوام کو جنہی کے جب عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کو حل نہیں نکل رہا تو یہ بیچینی بڑی سطح پر پھیل جاتی ہے اور جسے پارلیمنٹ پر پوری اردی عمل دینے کا دباؤ پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے میڈیا عوامی رہ بنانے میں بہت اہم کی دارتہ کرتا ہے اور سنسنخیز ریپورٹنگ جو ہے وہ عوام کے اندر بیچینی کو بڑھا سکتی ہے جس کا اثر پارلیمنٹ پارلیمنٹی مباحثوں اور فیصلوں پر بھی پڑتا ہے سو میڈیا کی نگرانی اہم ہے لیکن بعض اوقات اس سے قانون سازی میں رد عمل پر مبنی رویہ پیدا ہوتا ہے وجہ اس کے کہ وہ معاملے کا بیشگی حال نکالیں سو پاکستان میں پارلیمنٹ کی جو محصر کا ارکت کی اس کو سیاسی عدم استقام اور اس کے علاوہ ویک انسٹویشنل فریم ورک کرپشن فوجی انفرونس اور عوامی بیچینی جیسے کہ چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ چیلنجز قانون سازی کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی حکمرانی پر منفی اثر ڈالتے ہیں سو انہوں رکافتوں کا حال نکالنا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے عوام کی نمائنگی کو محصر بنانے کے لئے ضروری ہے تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ملکی مفاد میں بہتر پالیسی سازی کرے سو پاس پیپر ٹوزنیٹین کے سیون کو ہم نے دسکس کیا ہے انٹا پیس کے ریگارڈنگ اور کوئی کوئیسن ہو تو آپ پانچ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار ویڈیو اگر آپ کو پانچ سکتے ہیں لائک کریں اور سبسکر بہترین